آیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ اگر اپنے اندر تبدیلی چاہتے ہونا یہ چاہتے ہوگا کچھ بن جاؤ کچھ ہو جاؤ کچھ محسوس کرنے لگو جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک دیکھنا کمال نہیں ہے دیوار کے پار دیکھنا کمال ہے اپنے آپ کو اس لائق بناو تو اگر چاہتے ہو کچھ ایسا بنانا اپنے آپ کو صرف ایک کام کرو نماز کو اول وقت شروع کر دو صرف ایک کام نماز اول وقت نماز سب پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں اول وقت اول وقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلکل اب مسجد سے دور ہو تو آج اول وقت کون پڑھے نہیں جہاں ہو وہی پڑھو جب یہ اول وقت کی عادت پڑھ جائے گی نا کہ نماز اول وقت تو جتنی پلاننگ زندگی کی کروگے اس میں نماز سیکنڈری نہیں ہوگا فوسٹ ہوگا نماز بس کرو آپ پوچھتے ہیں کہ مولانا کس وقت کی فلائٹ لوں تو میں بتاتا ہوں دیکھیں یہ وقت ہوگا نماز کا اس کے بات کیلئے نماز پہلے تم نماز کو پہلے کرو تم نماز کو آگے کرو پھر تم دیکھو کہ نماز تمہیں کتنا آگے کر دیتی نماز کو تم پہلے رکھو یہ آیت اللہ قاضی کا کہنا شرف ایک چیز بزنس نماز گھر میں ہو نماز باہر ہو نماز پڑھائی نماز یعنی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو جہاں پڑھ دی ہو تم نماز فس پورٹی ہے نماز اولویت ہے لِللہیت اکنے اندر لِللہیت تمجھو برمائیو تو آگے اللہ بیجے سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کہ اس کا اچھا آپ کا قول ابھی پورا نہیں ہے قول یہ ہے کہ اگر تم نے ایسا کر لیا انہی نماز اول وقت میں شروع کر دی ٹھیک ہے اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد اپنے اندر چینج محسوس نہیں کیا تبدیلی محسوس نہیں کی میری طرف دیکھو تبدیلی محسوس نہیں کی تو میرے مو پر تھوک دینا یہ کس نے کہا یہ آیت اللہ بیجت کے استاد نے کہا میں منوان نقل کر رہا ہوں میں منوان ان کا قول نقل کر رہا ہوں تو لعاب دہن میرے بو پر ڈال دینا اگر تمہارے اندر تبدیلی محسوس نہیں ہوئی تو آیت اللہ بیجت سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کے استاد نے کہا ہے کہ اگر اپنے اندر چینج نہیں محسوس کیا تم نے تو میرے اوپر لعاب دہن ڈال دینا یہ کونسی نماز ہے وہ عربانی نماز ہے جو جو اولیاء خدا پڑھتے ہیں انہوں نے کہا نئی 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 نارمل نماز جو تم پڑھ رہا ہو جو تم پڑھ رہا ہو بس وہی نماز میں نے ایک مجلس میں عرص کیا تھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور کوئی پوچھے آپ سے کہ قبول ہو گئی کہ نہیں ہو گئی تو آپ یہ مت کہیے کہ ہو گئی یا نہیں ہوئی آپ یہ کہیے کہ خدا نے مجھ سے نماز مانگی تھی میں نے دے دی قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کے ہاتھ میں ہے میں نے کوشش کی ہے اچھی نماز پڑھ کے دوں بس سمپل میں نے یہ کوشش کی کہ میں ایک اچھی نماز پڑھ کے دوں وہ کوشش میں نے اپنی پوری کرنی خدا مند عالم نے ہم سے وظیفہ مانگا ہے نتیجہ نہیں مانگا ہے تو انہوں نے کہا وہی نارمل نماز جو تم لوگ پڑھتے ہو وہی نارمل نماز بس ایک عادت ڈال لو ڈرائیف کر رہے ہو تو اپنی گاڑی میں ایک مسلح رکھو نماز کا وقت ہو تو گاڑی روکو ٹھیک ہے دنیا کی ساری ضروریات کے سامان کو اپنی کار میں رکھتے ہو تو پھر نماز کے لیے وضو کے لیے پانی بھی رکھو مسلح بھی رکھو ڈرائیف کرتے ہوئے روکو اولے وقت سڑک پہ بڑھو اولے وقت سڑک پہ بڑھو جب یہ عادت ہو جائے گی کہ تم جہاں بھی رہوگے خدا کو یاد رکھوگے تو یہ یاد رکھو کہ پھر تم جہاں رہوگے خدا تم کو یاد رکھے خدا تم کو یاد رکھے